آج دیکھیں گے کہ حرم پہنچنے کے بعد کیا سب سے پہلے جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ مکہ پہنچنے کے بعد وہ پہلے وضو کرتے اور حرم جاتے اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہے طاقت ہے کمفرٹبل ہے تو یہی سب سے بیسٹ ہے کہ آپ جل سے جل اپنی بیک کو رکھ کر سیدھا حرم جائیں عمرہ شروع کرنے کے لیے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے لیکن اگر اتنے زیادہ تھک گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے برابر سے عبادت کر پائیں گے تو کیا یہ اجازت ہے کہ تھوڑا آرام کر لیں ہٹل میں یا مان لیجئے کہ آدمی کچھ نہانا چاہتا ہے فریش ہونا چاہتا ہے اور پھر جانا چاہتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے تو ہاں اجازت ہے لیکن یہ نہ بھولیے کہ آپ احرام میں اور احرام کی ساری ساری پابندیاں یاد ہوگی انشاءاللہ آپ کو وہ ساری پابندیاں ابھی آپ کے اوپر لازم ہیں تو احرام کے حال میں آپ ہیں اگر جلدی چلے آتے ہیں تو بہتری ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو گنجائش ہے کوئی مسئلہ نہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں مان لیجئے آپ نے اپنی بیگز وغیرہ رکھ دی اور آپ حرم تک پہنچتے ہیں جب آپ حرم تک پہنچتے ہیں اور جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے یہ سب سے پاک مسجد ہے لیکن جو نارمل مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہی دعا یہاں داخل ہوتے ہیں ٹائم پر گیٹ پر پڑھنا ہے آپ گیٹ پر جواب پڑھیں گے تو کونسی دعا اللہم افتاح لی عباب رحمتی کا اے اللہ تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے یہ بھی ثابت ہے صحیح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے یہ بھی کہنا ثابت ہے مزید یاد ہے دعا کی بکسات میں ہو چلیئے الحمدللہ عمل کا جذبہ بلکل اوچھا ہونا چاہیے صحیح ثابت شدہ عمل کرنے میں ہمیں پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے یاد ہے تو یہ پڑھ کے داخل ہو جائیں تو اعوذ باللہ العظیم پناہ مانگتا ہوں العظیم جو سب سے زیادہ عظمت والی ذات ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں وَبِوَجْهِ الْقَرِيمِ اس کے قریم چہرے کی وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ یعنی کہ پہلے سے اب تک جو تمام تمام چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شَيْطَانِ مَرْدُود سے تو آپ پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے اور پھر کہہ رہے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ یہ ثابت شدہ دعاوں میں سے ہے نہیں یاد ہے تو اللہم افتح لیعبواب رحمتکا کہنے کے بعد سیدھے پاؤں سے داخل ہوں گے کیونکہ مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھے پاؤں سے داخل ہونا چاہیے یہی طریقہ ہے یہ بات دھیان دیجئے کہ کونسے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں مان لیجئے کہ اگر ایک ٹور والے ساتھ میں گئے ہوئے ہیں تو کوئی ایک میٹنگ پوائنٹ فکس کر لیں کہ اگر ہم لوگ آگے پیچھے ہو گئے یا کہیں اگر کوئی آگے چلے گیا کسی کی عمرہ پہلے ختم ہو گئی تو کہاں ملیں گے ایک میٹنگ پوائنٹ فکس کر لیں چپل کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں کہ چپل کے لیے بیگ آپ کے پاس ہوگی نہیں ہوگی تو پلاسٹک وہاں پر گیٹ پر ملتی ہے اس میں آپ دال سکتے ہیں آپ نے قریب ساتھ میں چپل رکھ سکتے ہیں کبھی آپ کو باتروم جانا پڑا تو چپل ساتھ میں ہوں گے تو سہولت ہو جائے گی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کے چپل لے لیتے ہیں یہ سراسر چوری ہے بلکل غلط کام ہے اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے چپل گم ہو گئے تو کسی اور کے چپل آپ نہیں چوری کر سکتے ہیں یہ ایک طرح کا چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے تو وہ بلکل غلط ہے تو داخل ہو رہے ہیں آپ یا اگر چپل آپ اگر شور ایک میں رکھ رہے ہیں تو شور ایک کے اوپر بھی نمبر لگا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں کیونکہ آج کل رینویشن چل رہا ہے حرم کا اور آنے والے چند سالوں تک یہ چلتا رہے گا جو ایکسپانشن پروجیکٹ بہت بڑا ایکسپانشن ہے جس سے کہ حرم کی کپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی الحمدلہ ایک اگلی پیڑی کی آسانی کے لیے اللہ کے فضل احسان سے یہ کام اور کوشش ہو رہی ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف اور مشکل آ سکتی ہے لیکن پھر بھی امید ہے کہ حج کے دنوں تک انشاءاللہ ایک اچھا خاصا حصہ تیار ہو گیا ہوگا جیسے رمضان عمرہ میں لوگوں نے دیکھا کہ کافی حصہ وہ لوگوں نے کلین کر کے ریڈی کر کے رکھا تھا اور آلڈیڈی کپیسٹی بہت بڑھ چکی ہے الحمدللہ تو امید ہے کہ حج کے دنوں تک اور زیادہ تیاری ہو جائے گی آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں آپ نے دعا پڑھ لی نورملی کسی بھی مسجد میں داخل ہونے میں ہمیں تہیت المسجد پڑھنی چاہیے یعنی کہ دو رکعات جو مسجد کا ایک حق ہے ہم پر وہ پڑھنا چاہیے نورملی بیٹھنے سے پہلے سوائے مسجد حرم کے یہاں پر جب تواف ہم کریں گے تو تواف خود ایک جگہ لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سیدھا جا کر تواف شروع کیا تھا کچھ لوگ ایک فضیلت بتاتے ہیں یہ فلانگیٹ سے داخل ہونے میں زیادہ ثواب ہے فلانگیٹ سے داخل ہونا بہتر ہے ہمیں ایک واضح حدیث ملتی ہے جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فجاجی مکہ تا طریق ومن حرن ساری مکہ کی جو گلیاں ہیں یہاں سے داخل ہو رہا ہوں لیکن ساری کی ساری جو مکہ کی گلیاں ہیں وہ سب داخل ہونے کا راستہ ہے وہ سب راستہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ حدیث سنن ابودعود میں صحیح سنت سے ہے داخل ہونے کے بعد جب اندر قدم رکھتے ہیں تو اب آپ جب آگے بڑھیں گے آپ کی نظر جب کعبے پر پڑے گی تو کعبہ پر جب نظر ہماری پہلی پڑھتی ہے اس وقت ہمیں چند صحابہ اکرام اور چند صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں تو الحمدللہ ایک اچھا عمل ہے آپ وہاں پر دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے خاص طور سے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دعا ملتی جو امام بہقی نے اپنی سنن الکبرہ میں صحیح سنت سے جمع کیا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام فہیینا ربنا بسلام اے اللہ تو ہی تو السلام ہے ساری سلامتی تیرے ہی طرف سے ہے تو اے اللہ ہمیں زندگی دے دے جو سلامتی والی ہو تو ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں بھی آپ جو دعا اللہ تعالی سے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میرے بھائیوں میرے بہنیں ایک بات میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حج کے اندر جلدی 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 انہیں لگی ہوتی ہے اور عمرہ کے اندر بہت فاس فاس عمرہ کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور آ کر اپنی تعریف اور بڑائی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو عمرہ ڈیڑھ گھنٹے میں کر لیا دو گھنٹے میں کر لیا اتنے ٹائم میں کر لیا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کرنے کیا چیز گئے ہیں کوئی کمپیٹیشن ہے کوئی ریس ہے اس میں اتنی جلدی ہر چیز میں کیا ہے ذرا اتمنان سے کریے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی ساتھ میں ہو جو جلدی والا ہو تو اسے کہو آپ آگے چلے جاؤ فلان جگہ آپ پر مل لیں گے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنی عبادت اچھے سے کریں ٹریننگ کا مقصد کیا ہے حج مبرور پانا مقصد ہے تو یہ حج مبرور کے مقصد کو پانے میں آپ پائیں گے کہ یہ کمپنی آپ کو فیل کر سکتی ہے تو ایسی کوئی کمپنی ساتھ میں ہونا انہیں اپنے راستے روانہ کریں بہت آسان ہے کوئی بہت مشکل جگہ نہیں ہے یہ محسوس مت کریے کہ میں گھوم ہو جاؤں گا وہاں پر کیونکہ ایک بہت آسان سی چیز ہے ایک بہت آسان سسٹم ہے کہاں پر ہے حرم میں آپ کہاں ہے ایک چیز کر کے آپ انشاءاللہ سالف کر سکتے ہیں تو ایک میٹنگ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد باب مروہ پر ملیں گے باب مروہ جہاں پہ آپ کی صحیح ختم ہونے والی ہے جیسے مروہ ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ آپ وہاں کی میٹنگ پوائنٹ بتا دیں کہ وہاں پر ملیں گے تھوڑی دیر کسی کو انتظار کرنا پڑے اپنے باطروں وغیرہ جا کر فریش ہو کے آ سکتا ہے اس طرح سے بہتر ہے اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہاں پر ہم تھوڑا گوھر کرتے ہیں کہ ہم ہے کہاں ہم کس جگہ پر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ وہ شہر ہے جسے اللہ رب العالمین نے چنا کعبہ وہ مزد ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَابُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کرو کعبے کے رب کی عبادت کرو بہت سائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں تو کعبے کی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں یہ تو ایک صرف سمت ہے ایک دائریکشن ہے یہ قبلہ ہے یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے لیکن ہم کعبے کی رب کی عبادت کرتے ہیں لیکن کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے عبرت کے مقامات رکھیں دنیا میں یہ ایک ایسا عبرت کا مقام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلی مسجد جو بنی تھی وہ قابت اللہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر یہ سب سے پہلی مسجد ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو بنایا قرآن کی سورہ حج کی آیت ہے سورہ بائیس آیت نمبر چھبیس جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بوانا بتایا ابراہیم کو بتایا قابے کی جگہ تو اس سے بھی علماء اکرام نے یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا یعنی کہ وہ جگہ ہو سکتا ہے پہلے سے متعین تھی اور وہاں پہلے بھی مسجد رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا لیکن اللہ عالم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کئی ساری قربانیاں کئی سارے مثالی قردار والے انسان جی کر نکلے ہیں اور وہ ہمارے لئے اگزامپل اور اسوہ اور نمونہ ہے ہم دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم پر اور وہاں پر وہ موجزہ ہوا تھا کہ زمزم کا چشمہ ریگستان میں باہر نکل آیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا اور جنہوں نے اپنی نبوت کی شروعات صفحہ پہاڑ کے اوپر اعلان سکی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ظالموں نے بہت سارے ظلم کر کر حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالی نے اس قدر چن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نماز مزد حرم کی ایک لاکھ نماز دوسری جگہوں سے بہتر ہے افضل امین اس سے بہتر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سب سے پہلی جگہ جو مسجد جو اللہ تعالی نے چنا وہ بقہ میں بقہ مکہ کا دوسرا نام ہے مبارکا وہ ایک بابرکت ہے اور ہدلی العالمین ہدایت ہے سارے عالمین کے لئے یہ جگہ خود ایک ہدایت کا ذریعہ ہے عالمین کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے سب سے پہلا مپ دنیا کا بنایا تو انہوں نے مکہ کو دنیا کے سنٹر میں رکھا اور آس پاس جو پورا مپ بنایا جو سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا تھا صرف اس میں فرق یہ تھا کہ جو ناؤت پول ہے وہ اوپر کی جگہ نیچے تھا اور ساؤت پول اوپر تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹر نیوز نے آ کر پورے میپ کو گھما کر کے جو نیچے تھا اسے اوپر کر کے اوپر کو نیچے کر دیا لیکن آج بھی میپ کے اندر سنٹر میں مکہ شہر ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالی نے چنا اور یہ جگہ پر اب آپ پہنچ چکے ہیں اب آپ نے ارادہ کیا ہے عمرہ کا اور آپ اس بابر کا جگہ پر الحمدللہ لبیق کہتے ہوئے آ چکے ہیں الحمدللہ اس جگہ پر آنے کے بعد اب آپ کا گول ہے کہ یہاں سے واپس جائیں تو اس حال میں جائے رجع کا یومی ولدتو امہو جیسے کہ والدہ نے جب جنم دیا تھا تو کس طرح سے پاک دنیا میں آئے تھے اسی طرح سے پاک بن کر اس جگہ سے واپس جانا ہے داخل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ جس کسی گیٹ سے داخل ہوئے ہیں آپ کو بڑھنا ہے آگے حجرِ اسود کی طرف حجرِ اسود کس طرف ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ کو ایک ہری کلر کی لائٹ لگی ملے گی حرم کی وال پر ایک گرین کلر کی لائٹ ملے گی یعنی جہاں پر حجرِ اسود ہے اس کے بالکل سامنے ایک گرین کلر کی لائٹ ہے وہ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں کریے یہ کہ جو کراؤڈ کا فلو ہے ان کے ساتھ ہی جائیے کراؤڈ کے فلو کے اپیزٹ کبھی نہیں جائیے اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے تو حرم میں داخل ہونے کے بعد کعبے کے راؤنڈ جو کراؤڈ تواف کر رہا ہے وہ تواف میں آپ داخل ہو جائے آپ کا تواف شروع نہیں ہوا ہے آپ کا تواف حجرِ اسود سے شروع ہوگا